السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ تین ایٹ سکن کے روٹین شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اور بلکل بجٹ فرینڈلی ہے سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے کلینزنگ اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے تیار کریں گے کلینزنگ ملک جس کے لیے آپ کو دو ٹیبل سپون فل چاہیے رو ملک کے اور سیکنڈ انگریڈین جو کہ آپ کو چاہیے وہ ہے ان دونوں چیزوں کی کلینزنگ پروپرٹیز اتنی اچھی ہیں کہ کوئی بھی مہنکے سے مہنگا کلینزنگ ملک بھی آپ کو ایسے ریزلٹ نہیں دے گا جو کہ سیمپل یہ ایک چھوٹا سا ڈی آئی وائی ہوم میڈ ملک کلینزر آپ کو دے گا آپ نے سیمپل کوٹن کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کی نیک کی ہاتھوں پاؤں کی اس سے کلینزنگ کر لینا ہے آپ یہ سٹیپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹیپ is a سیکر سٹیپ that is ڈبل کلینزنگ اس کے لیے آپ نے ایک ہوم میڈ کلینزر تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹیبل سپون فول چاہیے بیسن کا اور اس کے بعد آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ایٹ کرنے ہیں ملک کے رو ملک بھی لے سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹٹرے پیک کا ملک بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کی پروپرٹیز کو انہینس کرنا چاہیں تو آپ اس کے اندر لیمن پیل پاوڈر یا پھر آپ اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون اور انج پیل پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں سٹیپ اتنے زیادہ ایفیکٹیو ہیں کہ اگر آپ انہیں ڈیلی بیسیز کے اوپر ریلی جسلی فولو کریں تو یہ بالکل رنگ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں یعنی کہ ایون ٹون سکین کر دیتے ہیں اور دو ٹون تک لائٹر بھی کر دیتے ہیں سو ناو موف ٹو ورز تا سکین کے سٹیپس جو کہ آپ نے فولو کرنے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اچھا سا کلینزر چوز کرنا ہے کلینزنگ پروپرٹیز کسی بھی فیس ووش کی ایسی ہونے چاہیے جو کہ آپ کی سکین کے ساتھ سوٹ کریں جیسے کہ میری اویلی اور ایکنے پرون سکین ہے تو اس کے لئے فرسٹ اوپشن جو کہ میں آپ کو ریکمین کروں گی وہ کوئی بھی نیم فیس ووش ہے اور سیکنڈ اوپشن جو ہے وہ ہے یہ سکین وائٹ کا اویل کنٹرول فیس ووش اگر آپ کی اویلی سکین نہیں ہے یا ڈرائے ہے یا نورمل سکین ہے تو اس کے دو اور ویڈینٹس بھی آتے ہیں تو آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کی پرائز بھی کافی ایکنومیکل ہے اور اس کے ریزلٹس اچھے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکٹیو ایکنی کا ایشو ہے یا پھر کسی بھی طرح کی ایکنی کا ایشو ہے تو یہ مستین کا ایکنی کلیر پلس ہے یہ تھوڑا سا پرائزی ہے اس کمپیر ٹو پریویس ونس لیکن اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو آپ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دو ماہ تک چل جاتا ہے تو اس لئے کافی ایکنومیکل ہے اب ہم لوگ ٹونر کی بات کر لیتے ہیں تو روز ووٹر سے بہتر ٹونر کوئی نہیں ہے اور آپ کو ٹین ایج میں اس سے کوئی بہتر ٹونر کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو روز ووٹر کی انہینس پروپرٹیز والا ٹونر یعنی کی وائٹمین سی یا گلیسرین کے ساتھ جو آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کمپلیکشن بھی برائیڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکین بھی کافی ریفریش ہو جاتی ہے تو اب ہم لوگ مویسٹرائزر کی بات کریں گے تو کوئی بھی لائٹ ویٹ مویسٹرائزر اس ایج کے اندر آپ کو یوز کرنا چاہیے جو کہ کومیڈونز نہ دے اور آپ کے پورز کو کلوگ نہ کریں تو ایلو میرا جیل میں اگر آپ دو ڈروپس آلمانڈ آئل کے ایڈ کر کے لگاتے ہیں تو یہ بیسٹ رہتا ہے اس کے علاوہ سن بلوگ کو آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ ٹین ایج وہ ایج ہے جس میں آپ نے اپنی سکین کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے اپنی سکین کو جو ہے وہ ڈیمیج بھی نہیں ہونے دینا ٹین ایج میں ایسا چاپ کو کسی بھی طرح کے کوئی بھی فیشل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر پھر بھی آپ کسی بھی ایونٹ کے لیے تیار ہونا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یہ ہی مانی کا 5 in 1 بریٹننگ سکرب اس کے پارٹیکلز بہت ہی زیادہ فائن ہے اور یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کریمی ہے گریسی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے انگریڈینٹ لیس دیکھیں تو وہ بلکل ہرپل ہے سو بداؤٹ اینی ہاش کیمیکل یا بلیچ کے آپ اپنی سکن کو اس سے انسٹینٹلی گرو پروائیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اگر آپ ریکمینڈیشن پوچھیں گی کہ میں کوئی بیچی نائٹ کریم ریکمینڈ کر دوں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اگر آپ 16 پلاس ہیں تو آپ درمو ٹین یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سپیشلی فورمولیٹ کی گئی ہے فور در تین ایڈ سکن تو اس کے اندر نہ کوچک ایسڈ ہے نہ ہی اس میں پیرابین ہے اور نہ ہی اس کے اندر ہائیڈرو کیونین ہے یہ تینوں ہی ایسے انگریڈینٹ ہیں جو کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بی بی سکن یا پھر سینسٹیف سکن کو پرچ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ووشٹ اور ڈرائے فیس کو ڈیمپ کرنا ہے ویت روز ووٹر اور جب آپ کا فیس بھی ڈیمپ ہی رہے گا تو آپ نے اس کے اوپر پی سائز اماؤنٹ لگا لینی ہے ڈرموڈین کی پی سائز اماؤنٹ آپ کے لیے انہف ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈے ٹائم میں آپ نے سن بلوک سکپ نہیں کرنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کسی بھی طرح کی بلیچ یا ہامفل کیمیکل والی سکن پولیشی سے بلکل دور رہنا ہے آئی ٹھنگ سبسکرائب کر دیجئے سٹے ہیپی اور سٹے بلیسڈ